اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہم لوگ ٹھک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہمیں سعودی رب کی کچھ بڑی اور اپڈیٹ آ رہی ہے آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ سعودی رب میں رہتے ہیں سعودی رب کے حالات وہاں کیاست سے وہاں خواہ رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا آپ سوچے لے کر آخر تک جرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے پھر اپڈیٹ یہ ہے کہ سعودی جواجاز سے ایک سکس نے سوال پوچھا ہے ایک سعودی سہری نے سوال پوچھا ہے کہ میرا ایک انڈین ڈرائیور جو اس وقت چھٹی پر جا کر فسا ہوا ہے اس کا ویجا اکامہ میں اپنے اپسر ایکاؤنٹ سے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو وہاں پر پیسے کی مانگ کی جا رہی ہے جبکہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے تیس نومبر تک ویجا اکامہ جو ہے وہ فری میں بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سعودی جواجاز نے کہا ہے کہ جن دیسوں پر فلائٹ کی پبندی لگی ہوئی ہے ان دیسوں پر بھسے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا ویجا اکامہ سعودی گورنمنٹ نے تیس نومبر تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے جبکہ آپ کا نمبر آ جانے پر آپ کا بھی ویجا اکامہ بڑھا دیا جائے گا جب تک آپ کو انتجار کرنا ہوگا یعنی کہ یہاں پر آپ کو کسی طرح کی کوئی بھی کاروائی نہیں کرنی ہے جب آپ کا نمبر آ جائے گا تو آٹومیٹک ہی سعودی جواجاز کی طرف سے آپ کا ویجا اکامہ بڑھا دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ایک اور سکس نے سوال پوچھا ہے کہ کیا ویجڈ ویجا کو اکامہ میں چینج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے میری فیملی جو ہے وہ اس وقت ویجڈ ویجے پر سعودی رویہ کے اندر موجود ہے جبکہ میں اس کا جو ویجڈ ویجا ہے وہ اکامہ میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب سعودی جواجاز نے دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو لوگ ویجڈ ویجے پر آتے ہیں ان کو اپنی مدت کے دوران سعودی رویہ سے واپس جانا ہوتا ہے جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ویجڈ ویجا کو اکامہ میں چینج نہیں کیا جا سکتا ایسا سعودی رویہ کے اندر کس طرح کوئی بھی قانون نہیں ہے جبکہ جو لوگ فیملی کو ریہائس کی طور پر لانا چاہتے ہیں یعنی کہ ان کو اکامہ کی طور پر لانا چاہتے ہیں تو ان کا ویجا جو ہے وہ الگ سے جاری کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی کچھ دوستوں کے جو میرے پاس سوال آتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمارا ویجا جو ہے یعنی ایک جی ٹرینٹری ویجا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو کیا اگر ہم دوبائی میں جا کر چودہ دن کورنٹائن کرتے ہیں جب تک ہمارا ویجا اکامہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا اس کے بعد ہم سعودی رویہ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں تو آپ تمام دوستوں سے میں یہاں پر یہی چیز کہنا چاہوں گا کہ جب تک آپ کا ویجا اکامہ جو ہے بڑھ نہ جائے یعنی جو سعودی گورنمنٹ کے طرف سے اعلان کیا گیا ہے بڑھانے کا جب تک آپ کا بڑھ نہ جائے جب تک آپ لوگ جو ہے وہ سعودی رویہ کا بالکل بھی سفر نہ کریں کیونکہ یہاں پر اگر آپ دوبائی میں جاتے ہیں چودہ دن کورنٹائن کرتے ہیں اور اس دوران ویجا اکامہ بڑھ گیا تو اچھی بات اگر نہ بڑھا تو پھر آپ جو ہے وہ دکت میں پڑھ سکتے ہیں اس لئے جب تک آپ کا ویجا اکامہ نہ بڑھ جائے جب تک آپ جو ہے وہ آیا ہو کر سعودی رویہ آنے کی کوشش نہ کریں اس کے ساتھ ہی کچھ دوستوں کے سوال جو آ رہے ہیں کہ بھائی نورمل فلائٹ جو ہے وہ کب تک اوپن ہوگی یعنی کہ انڈیا کے لئے جو فلائٹیں ہیں وہ کب تک اوپن ہو سکتے ہیں اس بارے میں کوئی جانکاری ہو تو جرور سے بتائیں تو آپ بتا دیں کہ جانکاری جو مل رہی ہے اس کے مطابق یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ جو فلائٹ ہے جو تیش ستم پر سے سعودی رویہ میں نیا کانون لاغو ہونے جا رہا ہے اس کے بعد امید ہے کہ انڈیا پاکستان اور جن دیشوں پر فلائٹوں کی پبندی لگی ہوئی ہے ان دیشوں کی حوالے سے بھی سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ جلد ہی کوئی نہ کوئی اعلان کر رہے گی جیہاں دوستو یہاں پر امید لگائی جا رہی ہے کہ جو سعودی گورنمنٹ ابھی نیا سسٹم بنا رہی ہے کہ جو لوگ سعودی رویہ آئیں گے بھی آ سکتے ہیں سب لوگوں کو جو ہے وہ قورنٹائن کیا جائے گا تو یہ جو نیا سسٹم بنایا جا رہا ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اس سے یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ جلد ہی انڈیا پاکستان کی جو فلائٹیں ہیں وہ سعودی گورنمنٹ آنے والے دنوں میں اوپن کر سکتی ہے بس جو انڈیا پاکستان سے لوگ آئیں گے ہو سکتا ہے ان کے لئے کچھ رولز ریولیسنس اور جدہ ٹائٹ کر دیا جائیں لیکن امید ہے کہ جلد ہی فلائٹیں جو ہیں انڈیا پاکستان کے ساتھ سعودی گورنمنٹ جو ہے اوپن کر دے اس کے لئے والے اپڈیٹ یہ ہے کہ سعودی انشٹی آف ہلت کے عدیقاریوں نے مصرقی ریجن میں کرونا ویکسین سنٹر کو بند کر دیا ہے جہاں جہاں زیادہ تر سعودی اور غیر ملکیوں کو ویکسین کی دونوں خوراکیں مل چکی ہیں جی ہاں دوستو مصرقی ریجن میں جو رہنے والے لوگ ہیں جس میں سعودی سہری اور غیر ملکی دونوں ہی سامل ہیں جہاں تر لوگوں کو جو ہے وہ دو ویکسین لگ چکی ہیں جس کے لئے جو ویکسین سنٹر ہے وہاں پر اب بند کیا جا رہا ہے یاد رہے کہ سعودی انشٹی آف ہلت کا ٹارگیٹ ہے کہ سعودی رب میں کل آبادی کا کل جو آبادی ہے اس کا ستر فشت سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ ویکسینیشن کیا جا سکے اور یہ ٹارگیٹ جو ہے وہ انشاءاللہ جلد ہی سعودی انشٹی آف ہلتے جو ہے وہ پورا بھی کر لے گی اس کے لئے ہونکے لئے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریاد میں تعمیر عمارتوں سے سامان چوری کرنے کے آروپ میں دس غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس پروکتہ میجر الکردیس نے کہا ہے کہ ریاد میں تعمیر عمارتوں سے سامان چوری کرنے کے آروپ میں دس illegal غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں سے چار سیریائی چار بنگلہ دیسی اور دو فلسطین سے سامل ہیں ان لوگوں کے خلاف جو قانونی کاروائی ہے وہ کی جا رہی ہے تو یہ دوستو آج کی سعودی رب کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سندھے ہوگی سندھے ہوگی سندھے ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں چینل پر نئے ہو چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو سعودی رب کے حوالے سے جو بھی تاہترین اپڈیٹ تاہترین جانکاری ہوگی وہ دیکھنے کو ملتے رہے گی ویڈیو دیکھنے کا دوستو بہت بہت سکریا